آفتابِ رشد و حکمت مطلع فکر و بیان دوہری میں علم و فن ہے مرکز دین و امام 28 جنوری 2014 بمطابق 16 رجب 1445 حجری بروز اتوار کو سرپرستیالہ جامت الرشید حضرت الساہ صاحب دامت برکاتہم نے دورہ حدیث شریف جامت الرشید کے طلبہ کو اجازتِ حدیث مرحمت فرمائی اجازت حدیث جو میری دفع سے دی جاتی ہے اس میں میں تین نصیتیں والکے تین شرطیں میں لگتا ہوں اجازت حدیث سے مطلع فرمائی پہلی شرط یہ کہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ صالح صالحین کے ساتھ عقائد کا اتمام کرنا چاہیے جمعورت کے عقائد پر رہنا چاہیے تو یہ نیت کریں اس کا مقصد عمالت اللہ تعالیٰ کے دیمے کی پتہ اجازتِ حدیث کے حوالے سے اپنی اصناد کو حضرت نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا مجھے صحیح بغاری سمیر تمام خطبی حدیث کی جاتی ہے حضرت مولنا محمد مالک کامل گی امالت اللہ سے اپنے والے مولنا حبیث کا بیان فرمایاں بناتے ہیں اور بہت سارے حقائد سے صحیح مسلم میں نے پڑھی حضرت مولنا حضرت مولنا حضرت خان صاحب سے مولنا حضرت صاحب سے اور بہت سارے حضرت دو رہنے مجھے صحیح مسلم سمیر تمام خطبی حدیث کی جاتی ہے ترمی شریف میں نے پڑھی حضرت مولنا حمد موسیٰ روحانی بازی اور انہوں نے حضرت مولتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے حدیث چکتا ہے مولنا حضرت اللہ صاحب اپنے والے انہوں نے مجھے خصوصی طور پر حضرت حدیث دی اور الحمدللہ مجھے ایک سال ان کے گھر پر رہے کر ان کی دنمت موقع ملا رجیب و تعلیم نے آٹھ گھنڈے رزانہ مجھے موقع ماملہ تو بہت کچھ ان کی صحبت سے حاصل ہوا میں جامعی دل مزیز سے میں تمام قدر میدیس کی اجازت کی نا کو اجازت میں قبودہ ہو شریف میں نے پڑھی حضرت مولنہ حضرت مولنہ سوئی محمد صلوح صاحب رحمت اللہ جو میرے مرداز بھی تھے اور میرے شہر بھی تھے میں سے بیٹی ہوا اور ان کے جو اساتِ ذائن میں حضرت مولنہ خیر وحاغ ساورہ رحمت اللہ حضرت مولنہ رسول صأورہ رحمت اللہ شریف صلوح رحمت اللہ اور پیتہ بھی پڑھے حضرت ان کی صندت بھی چھتی ہے انہوں نے مجھے اجازت تھی سوڑنے کی دعوؤ تھی اور تمام قدبیت اس کی نام کو اجازت تھی یعنی تہاوی شریف پڑھی عزت مہتنا بید اللہ عزت اللہ صاحب نامت اللہ علیہ سے جامعی شریف کے مہترین تھے اور انہوں نے دہاٹمہ دیوان میں دورایا کہ اس کی عزت مہتنا بیدنی کو کے سطح حضرات سے اور عزتھانی کی نامت اللہ علیہ سے انہوں نے اجازت تھی اس کی تمام کتابوں کی جدا جدا ہی قصہ عزت حامی رحمت اللہ علیہ سے پڑا ان کو اجازت تھی عزت حامی رحمت اللہ علیہ سے عزت مہتنا بیدنی کی صدور سے انہوں نے تمام قدب حدیث کی مجھے اجازت تھی انہوں کی اجازت بھی مجھے بہت خاص اور بہت ہی امیت تھی انہوں نے مجھے بہت توقع رکھتے تھے بہت خروجی شفتت تھی میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہمارے اجازت شامد رشید کے مؤسس عربانی ان سے بھی مجھے تمام قدب حدیث کی اجازت ہے آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں اس طریقے سے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جامع شبیہ تشریف لائے تھے اور پندرہ دن قیام فرمایا تھا روزانہ ان کی صوبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ان سے بھی الحمدللہ اجازت تھی حاصل ہے اور ان کو حضرت شیخ علند رحمت اللہ سے اجازت تھی حاصل ہے تیسے میں نے مجھے حضرت مولانا قلعہ اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے دو مرتبہ دورہ تفسیر پڑھا ہے حضرت مولانا قاضی شمد ستین صاحب ان سے بھی میں نے پڑھا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں بھشنا کے تھے اور وہ برہلا شاگر تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی تو تفسیر میں مجھے ان حضرت سے اجازت تھی حاصل ہے میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس مبارک موقع پر حضرت حسین صاحب نے طلبہ دورہ حدیث کو اساتذہ دورہ حدیث کے گلدستے میں ایک اور خوش نماؤ خوش بوددار پھول کے اضافے کی نوید کچھ اس طرح سے سنائی اسی بات یہ کہ آج حضرت مفتی شادہ محمد جہا صاحب تشریر آئے کئی سال سے میری خواہش تھی کہ یہ دورہ حدیث میں اجاز پڑھائیں میں مختلف طریقوں سے خوشی بھی کرتا تھا اب جا کر الحمدللہ مجھے کامیابی ہوئی تو یہ آپ حضرت کے لئے بڑی خوشکوری کی بات ہے شامیاب کے لئے بہت خوشی بھی بات ہے میرے لئے بہت خوشی بھی بات ہے آئندہ سال سے مستقل معاملات کا مفتی شادہ محمد صاحب ہارشی کے پڑھائیں گے مفتی شادہ محمد صاحب بانک اسلامی شریعہ گوڑ کے شرم ہے اور اسٹینٹ میں میں جو شریعہ گوڑ اس کے بھی شرم ہے اور ایسی سے بھی فامی شریعہ گوڑ کے شرم ہے آف تاب رشد و حکمت متلائے فکر و بیام جو حریب اے لد دیکھ جا مفتی محمد صاحب آپ کو اسی بہاری پڑھا لائے وہی بابا صاحب پڑھا رہے ہیں مفتی ارشاد احمد احجاز صاحب نے حضرت احجاز صاحب کا شکریہ ادا کیا اور طلبہ کو اپنے اساتذہ حدیث سے متعارف کروایا جزاکاللہ خیر احجاز صاحب آپ نے بہت میرے لئے کلمات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے ظلم کو میرے بارے میں صادق کرے اور میری لئے بھی بڑی سعادت ہے کہ میں بخاری شریف کے سبق پڑھانے کے لئے میں بیٹھوں میری چودہ سو تیرہ کی فراغت تھے بن عوری ٹون شاہد سے کوئی بتیس سال پہلے اور میرے اساتذہ میں میرے پاس جو سندے ہیں اس میں سے جو درسن اور قراتن ہیں اس میں میرے اساتذہ میں حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمت اللہ حضرت بن عوری رحم اللہ کے دامات حضرت مصباح اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ بن عوری ٹون کے شیخ العدیش تھے ان دونوں حضرات سے میں نے بخاری پڑھی تھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ سے پہلی جل اور حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمت اللہ سے دوسری جل میرے اساتذہ میں حضرت مفتی نظام الدین شامد جی صاحب رحمت اللہ بھی شامل ہیں ان سے میں نے ترمیزی پڑھی حضرت مولانا عیسیٰ بدینوی صاحب رحمت اللہ سے ابو دعوت پڑھی حضرت مولانا عور ودخشانی صاحب نامت برکاتہ ان سے میں نے تحاوی شریف پڑھی اور اس کے لعبہ موتہ امام مالک مسلم شریف کی جو دوسری جل ہے حضرت مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمت اللہ علیہ بھی نوری ٹان کے دار لفتہ کے پتر سے تک سر بڑھا رہے پھر بنگلہ دیش چلے گئے تو ان سے پڑھی اور پہلی جیدھر داکٹ عبدالرزاخ اسکندر صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی مفتی ارشاد احمد احجاز صاحب کو جامت الرشید کی جانب سے بلوموم اور طلبہ دورہ حدیث شریف کی جانب سے بلخصوص دل کی گہرائیوں سے اہلن و سہلن مرحبا موسیقی